لاک جا کا ہو جانا موں کا نہ کھلنا ٹریسماس اسے ہم کہتے ہیں موں آپ کا بند ہو گیا ہے اب آپ کھلتا نہیں ہے اس کی کیا کیا وجہات ہیں اس کی کیا کیا کامن ریزنز ہیں اور کیا کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کا علاج کیا کیا ممکن ہے اور اس کی موں کھولنے کی گھر کے اندر جو ایکسرسائزز ہیں وہ بھی ہم آج ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور اس کا جو وجہات ہیں اور اس کا علاج کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ سارا کچھ ہمیں ڈیٹیل میں آج ڈسکس کریں گے میں ہوں ڈاکٹر انکلاب فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ڈیجیٹل چینل دیکھیں موں نہ کھلنا اب موں میں کھول رہا ہوں آپ کے سامنے کھل گیا ہے اب بند ہو گیا اب موں کھلنا اور بند ہونا اس میں دو جو ہیں وہ میجر چیزیں انوالو ہو رہی ہیں آپ کی ایک تو یہ جوڑ ہے جس کو ہم ٹی ایم جے کہتے ہیں ٹیمپرو مینڈیبلر جوائنٹ یہ جوائنٹ موف کرتا ہے ہمارا موں کھلتا ہے اس کے علاوہ ہمارے مسلز ہیں جو کہ موں کو اوپنر بھی ہیں کلوزر بھی ہیں کچھ مسلز ہیں اب انہیں مسلز آف میسٹیکیشن بھی کہتے ہیں اور وہ جو مسلز ہوتے ہیں وہ جب ہم چیو کرتے ہیں تب بھی وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں تو ہمارا موں کھلتا بھی ہے ہم چبا بھی سکتے ہیں ہم موں بند بھی کر سکتے ہیں ہم موں کھول بھی سکتے ہیں اس میں یہ ٹیمپریلس مسل ہے اس میں یہ میسٹر مسل ہے اس میں لیٹرل ٹیری گائیڈ ہے اس میں میڈیل ٹیری گائیڈ ہے اور اس کے بعد یہ سوپرا ہائیڈ کچھ نیچے نیک کے مسلز بھی ہیں یہ سارے مسلز مل کے ہماری یہ موومنٹ کر آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں دوسرا کمپوننٹ کیا ہے جو پہلا کمپوننٹ ہے بلکہ وہ ہے ٹی ایم جے یہ جو جوائنٹ ہے ٹیمپرو مینڈیبولر جوائنٹ یہ ہماری سکل اور ہمارے جو نیچے والے جبڑے ہیں اس کے درمیان میں جوائنٹ ہوتا ہے جو ہمارے جو جبڑے ہیں نیچے والا اس کو موو میٹ کر آتا ہے اب یہ ان چیزوں میں پہلے ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انہی چیزوں میں کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا مو نہیں کھلے گا اچھا تو اب ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میجر کازز ہیں وہ مو نہ کھلنے کی وہ ان دو چیزوں میں پرابلم کی وجہ سے ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ہم ٹی ایم جے جو جوائنٹ کے اندر پرابلمز ہیں ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا کیا پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے مو ہمارا نہیں کھلے گا سب سے کامن جو وجہ ہے ہمارے جوائنٹ کے اندر وہ ہے ہمارے جوائنٹ کی سوجن ہو جانا انفلمیشن ہو جانا تیمپرومینڈیبلر جوائنٹ کا جو ڈسارڈر ہے جس کے بارے میں میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ ہم یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ سے کامن جو مو کا نہ کھلنا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا مو تھوڑا سا کھلتا ہے زیادہ کھولیں گے تو یہاں پہ آپ کو پین ہوتا ہے تو تیمپرومینڈیبلر جوائنٹ ڈسارڈر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مو نہیں کھلتا یہ ایک وجہ ہو گئی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے ٹی ایم جے کی ڈس لوکیشن ہو گئی ہے جو جوائنٹ ہے وہ جو فوسہ کے اندر ساکٹ کے اندر ہے جہاں پہ ایسے موو کر رہے ہیں وہ اس سے باہر آ گیا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو مو جو ہے آپ کا کھلے گا نہیں یا جس سیچویشن میں بھی مو ہے وہ وہیں پہ ہو جائے گا بند ہو جائے گا یا مو کھل کے رہ جائے گا تو آپ کا مو ہلے گا نہیں جبڑا یہ لاک ہو جائے گا تو اس کو بھی لاک جا کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ کے جوڑوں کی کوئی انفلمیشن جس میں آرثرائٹس ہو گئی آسٹیو آرثرائٹس ہو گئی کوئی رومیٹائیڈ آرثرائٹس ہو گئی یا ویسے بھی آپ کو جوائنٹس کا مسئلہ ہے ویسے ہی سارے جوائنٹس آپ کے جوائنٹس ان میں درد ہوتا رہتا ہے سوجن ہوتی رہتی ہے تو اس جوائنٹ میں بھی جب آپ کو درد یا سوجن ہوگی تو آپ کا مو نہیں کھلے گا تو یہ کچھ کامن وجوہات ہیں اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات ہیں کہ کوئی ملگنینسی ہو سکتی ہے آپ کے جوائنٹ کے اندر کوئی بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو سینوائٹس ہے اس کے علاوہ ایک اور ترموتی ہے اس پر میں ویڈیو بناوں گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جوائنٹ ہے آپ کا وہ فیوز ہو جاتا ہے اوپر آپ کی سکل کے ساتھ جب کوئی چیز فیوز ہو جائے گی ایک ہی ساتھ بانڈ بنا لے گی چپک جائے گی تو وہ موو ہی نہیں کرے گی جب موو نہیں کرے گی تو آپ کا لاک جا ہو جائے گا آپ کا مو کھلے گا ہی نہیں تو بیسیکلی یہ کچھ وجوہات ہیں ٹی ایم جے کے اندر اندر اس کے علاوہ اس ٹی ایم جے کی جو ہے وہ ڈی جنریشن ہو سکتی ہے جوائنٹ کی جو ہے وہ ڈی جنریشن ہو سکتی ہے مختلف بیماریوں میں تو ان کی وجوہات سے آپ کا مو بد ہو سکتا ہے کھلنے سے مسئلہ کر سکتا ہے ساتھ کیا کیا پرابلم ہے اس کے مطابق اس کا پھر علاج ممکن ہوگا اس کے علاوہ ہم اب ڈسکس کریں گے کہ کچھ پٹھے جو ہیں جن مسئلز ہیں جو مو کھولنے میں اور مو بند کرنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں ان مسئلز میں یا جوائنٹ کے باہر کے جو پرابلم ہیں وہ کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے لاک جا ہو سکتا ہے تو اس میں سب سے جو کامن ہے وہ ہے آپ کے دانت کا انفیکشن خاص طور پر جو جبڑے کے نیچے والے جبڑے کے پیچھے والے دانت ہیں جو مولر ٹیتھ ہیں جو بڑے دانت ہیں ان کے اندر اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے اورڈنٹوجینک انفیکشن اس کو ہم کہتے ہیں اس انفیکشن کی صورت میں ایبسس بنتی ہے ایبسس بنتی ہے آپ کے اس جبڑے کے ساتھ یہ نیک کے ساتھ یہ انفیکشن پھیل جاتا ہے جب تو سویلنگ بھی آپ کے ہو جاتی ہے بعض اوقات تو اس وجہ سے بھی آپ کا جو ہے وہ موں کھلنا بند ہو سکتا ہے جب آپ کا موں بند ہو جائے گا کھلنا تو کیونکہ وہ جو میکسٹیکیٹر سپیس جب انوالو ہوگی جب وہ پتھے انوالو کرے گی آپ کا انفیکشن تو آپ کا وہ پتھے موو نہیں کر پائیں گے صحیح سے تو آپ کو جو ہے نا موں کھلنا کھولنا آپ کے لئے مشکل ہوگا تو سب سے کامن وجہ یہ ہے کہ اڈنٹوجینک انفیکشن اس کے بعد آپ دنٹسٹ کے پاس گئے یا کسی بھی وجہ سے دانت نکلوانے دانت کی روٹ کنال ٹریٹمنٹ کروانے تو انہوں نے آپ کو انجیکشن لگایا خاص کا نیچے والے جبڑے کے جو پیچھے والے دانت ہوتے ہیں ان کو نکالنے کے لئے یا ان کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ کے لئے بلوک دیا جاتا ہے جس کو ہم انفیریر الویولر نرف بلوک کہتے ہیں اس بلوک کو دیتے ہوئے اگر ہم کسی مسل کو پینیٹریٹ کر لیں اس میں چلے جائیں جس کو زیادہ تر میڈیل ٹیری گائیڈ ایک مسل ہوتا ہے جو کہ مو کھلنے بند کرنے میں ہیلپ فول ہوتا ہے اگر اس مسل کے اندر ہم چلے گئے تو وہ ٹینڈر ہونے کی وجہ سے انفیکشن ہونے کی وجہ سے یا ویسے ہی انفلمیشن ہونے کی وجہ سے مو ہمارا نہیں کھلتا تو یہ بھی وجہ ہو سکتے کہ ایک انجیکشن آپ کو ڈاکٹر نے لگایا جس کی وجہ سے آپ کا مو نہیں کھل رہا انفیکشن ہو گیا جو اڈانٹو جینیک اس کے بعد انجیکشن کے وجہ سے یا آپ نے بہت زیادہ دیر تک آپ کا کوئی پروسیجر تھا روٹ کنال ٹریٹمنٹ تھی یا کوئی بھی آپ کا پروسیجر چل رہا تھا کلینک پہ آپ نے کافی دیر مو کھولے رکھا ہے اب اس کافی دیر مو کھولنے کے وجہ سے جو آپ کے مسل سے جنہوں نے آپ کا مو کھول کے رکھا ہے سٹریچ ہو گئے ہیں کافی زیادہ وہ ٹینڈر ہو گئے ہیں ان میں سوڑی سی سو جان آگئی ہے تو وہ بھی کاز ہو سکتا ہے آپ کا مو کھول نہ کھولنے کا کیونکہ آپ جب مو کھولیں گے تو آپ کو درد ہوگا آپ کا مو نہیں کھولے گا تو یہ کچھ کاؤزز ہیں اس کے علاوہ اور کافی کاؤزز ہیں اورل سب موکس فائبروسس ہے آپ کے چیک کے اندر بینڈز بن جاتے ہیں اس میں بھی میں نے ویڈیو بنائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میں میں نے بتایا کہ وہ اورل سب موکس فائبروسس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چیک کے اندر بینڈز بن جاتے ہیں فائبروس تو وہ آپ کی چیک جو ہے اندر سے سٹریچ نہیں کر باتی جو جب آپ مو کھولنے لگتے ہیں تو آپ کی جب چیپ ہی نہیں سٹریچ ہوتی تو آپ کا مو نہیں کھولتا تو یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے علاوہ آپ کے مسلز ہیں ان کے اندر جو ہے نا کیلسیفیکیشنز ہو جاتی ہیں آپ کے مسلز جو ہیں وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں مایوسائٹس آسیفیکنز اس کو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کا مو نہیں کھلتا یہ کچھ وجہات ہیں مو نہیں کھلنے کی جن کی جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مو نہیں کھل رہا تو یہی وجہات ہیں جو آپ کے ساتھ ممکن ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ٹراما کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹراما یہ ہے میں آپ کو دشواری ہوگی آپ کا مو نہیں کھلے گا اب ہم آ جاتے ہیں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا مو نہیں کھلتا کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں ایک ہے ٹیٹنس کہ اگر آپ کو ٹیٹنس کا انفیکشن ہو گیا ہے اب ٹیٹنس کا انفیکشن کب ہوتا ہے زیادہ تر کیسز میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں اگر آپ گرے ہیں آپ کو اگر کوئی بھی رب کوئی لیسیریشن ہو گئی ہے آپ لگڑ آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا خون نکلے تو روڈ سے زیادہ تر انفیکشن آپ کی باڈی میں جاتا ہے اور آپ کو ٹیٹنس ہو جاتا ہے اس لئے آپ جب کبھی بھی روڈ پہ اگر آپ گرتے ہیں تو آپ کو فوراں ایمرجنسی جانا چاہیے کسی بھی ہسپیٹل کی وہاں پہ ٹیٹنس ٹاکسائیڈ انٹی ٹیٹنس ٹاکسائیڈ کا ایک انجیکشن ہوتا ہے چھوٹا سا بانیمل کا وہ آپ نے لگوانا ہوتا ہے تاکہ آپ کو ٹیٹنس اگر بیکٹیریا ٹیٹنس کے لگے ہیں تو وہ انفیکشن نہ کر پائیں اب ٹیٹنس یہ ہوتا ہے آپ کے سارے جو پتھے ہیں وہ کنٹریکٹ کر جاتے ہیں سارے کے سارے وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ ریجڈ ہوتے ہیں تو آپ کا موں بھی جب موں کے پتھے انوال ہوتے ہیں تو آپ کا موں بھی کھلنا بند ہو جاتا ہے آپ کا بلکل ماسک لائک شیس ہو جاتا ہے آپ کا موں کھلتا بھی نہیں ہے بند بھی نہیں ہوتا آپ ہنس سکتے ہیں تو یہ ٹیٹنس ایک ننڈیشن ہے جس کی وجہ سے بھی آپ کا موں نہیں کھولے گا اس کے علاوہ ٹیٹنی جس میں ہم کیلشیم جو ہے اس کی آپ کے اگر بلڈ کے اندر کم ہو جائے اس کو ہم ٹیٹنی کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کا موں کا کھلنا بند ہو سکتا ہے تو لاک جا ہو سکتا ہے تو یہ کچھ سیچویشنز ہم نے شیئر کی ٹراؤما ہو گیا انفیکشنز ہو گئے ڈیفرنٹ انفلیمیٹری کنڈیشنز ہو گئی آپ کے یہ ساری پرابلمز ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی اب آپ کے کیس میں کیا ہے یہ آپ کو یا تو یہاں سے اندازہ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا یا پھر آپ ڈینٹیسٹ کے پاس یا میکزولو فیشل سرجن کے پاس جب جائیں گے یا ڈاکٹر کے پاس تو وہ اسیسمنٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر کیا وجہ ہے جس کے وجہ سے آپ کا موں نہیں کھل رہا اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا کیا موں کے میں تو ہر سیچویشن میں جو بھی پرابلم ہے اس کو رولوڈ کر کے اس کی ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے لیکن ہمارا جو گول ہوتا ہے آپ کچھ کھا نہیں پائیں گے آپ نوالہ اندر نہیں لے کے جائیں گے تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ دیر کے لیے آپ کا موں بند رہے تو کافی سارے سیریس پرابلمز ہو سکتے ہیں آپ کے دانت سارے کے سارے خراب ہو سکتے ہیں بریش نہ کرنے کے وجہ سے ریگولر ہائیجین مینٹیننس نہ ہونے کے وجہ سے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جب کھانا نہیں کھا پائیں گے تو آپ کی جو نیوٹریشن ہے وہ ڈیفیشنٹ ہو جائے گی آپ کمزوری کی طرف چلے جائیں گے آپ مزید پریشانی کی طرف چلے جائیں گے تو اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے کہ موں کا آپ کا کھلنا بہت ضروری ہے تو اس لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور چیک اپ کریں لیکن گھر کے اندر موں کو کھولنے کی کچھ ایکسرسائزز ہم ڈسکس کریں گے کہ گھر کے اندر اگر آپ موجود ہیں اور اب آپ کا موں نہیں کھول رہا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اب آپ کے کچھ سٹریچر جا سٹریچر کوئی ایکسرسائزز ہوتی ہیں کچھ ان کو آپ فالو کر کے آپ نے موں کو کھولنے کی کوشش کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ایک سمپل ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا آپ کا موں کھل سکتا ہے اتنا آپ کھولیں سٹریچ کریں جا کو اور جب وہ اتنا کھل جائے آپ کا موں تو اس کو دس سیکنڈ کے لیے آپ موں کھول کے رکھیں اسی پوزیشن پہ جتنی آپ سٹریچ کر پا رہے ہیں موں کو جب دس سیکنڈ تک کے لیے اس کو کھول کے رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد اسی ایکسرسائز کو آپ نے پانچ دفعہ ریپیٹ کرنا ہے اور یہ اپیسوڈ آپ نے دن میں تین سے چار دفعہ کرنی ہے اور اسی طرح آپ نے اب اپنے موں کو کھول کے اپنے جبڑے کو نیچے والے کو لیفٹ سائٹ پر موف کرنا ہے ایسے جتنی کھل سکتا ہے اس کے بعد آپ نے لیفٹ سائٹ پر موف کرنا ہے اب پانچ سیکنڈ کے لیے آپ نے وہاں پر رکھ جانا ہے اور پھر اسی ایکسرسائز کو آپ نے پھر سے وہی پانچ دفعہ ریپیٹ کرنا ہے اور اس اپیسوڈ کو آپ نے تین سے چار دفعہ ریپیٹ کرنا ہے اسی طرح آپ نے جبڑے کو لیفٹ سائٹ سے پھر رائٹ سائٹ پر لے کے آنا ہے اور رائٹ سائٹ پر پھر پانچ سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر کے رکھنا ہے پھر پانچ دفعہ ریپیٹ کرنا ہے پھر اس اپیسوڈ کو پھر تین سے چار دفعہ دن کے اندر کرنا ہے تو یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں اس کے علاوہ وڈن سٹکس آپ ملتی ہیں ان سٹکس کو آپ دانتوں کے درمیان رکھ کے پھر ایک ایک سٹک آپ بڑھاتے جائیں گے موں آپ کا آشتہ آشتہ سٹیچ ہوتا جائے گا تو اس کو انکریز کرتے ہوئے وہ بھی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ ہے کہ آپ موں کو ویسے ہی کھولنے کی کوشش کریں فنگر کراس میتھڈ سے اوپر والے دانتوں پہ آپ یہ تھم رکھیں گے نیچے والوں پہ انگلی رکھیں گے کراس کر کے پھر اس طرح سے موو کریں گے تاکہ موں آپ کا جتنا ہو سکتا ہے وہ کھلے تو یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں لیکن اس کے جو میجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ لازمی چیک اپ کریں اور اس کو رول اٹھ کریں اور اس کے جو علاج ہے وہ آپ کے کیس میں کیا ممکن ہے یہ آپ کا ڈاکٹر بتائے گا میں صرف گائیڈ کر سکتا ہوں آپ کو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پراپر علاج بتا دوں کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کے کیس میں کیا ایشو ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے کہ اسی طرح سے کیا جائے جو آپ کے اندر پرابلم ہے اگر کوئی کوئیسٹن ہے اس کے بارے میں تو آپ کومنٹ میں مجھے شیئر کر سکتے ہیں اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ